بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اگاہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر واتس ایپ پر یہ کام کیا تو آپ کا جو نمبر ہے وہ بھی پرمننٹلی بین کیا جا سکتا ہے دوستو میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا ہے میرا جو واتس ایپ نمبر ہے وہ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا ہے مطلب اب میں جو ہے وہ واتس ایپ یوز نہیں کر سکتا وہ محکم کمل تفصیل کے ساتھ بتا ہوں گا کہ میں نے کون سی غلطی کی تھی آپ نے بھی اس غلطی کو کبھی نہیں کرنا ورنہ آپ کا واتس ایپ بھی پرمننٹلی بین ہو جائے گا اور آپ دوبارہ سے اس کو انبین بھی نہیں کروا پائیں گے تو چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو واتس ایپ پہ جا کر اپنا جو نمبر ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنا واتس ایپ کا نمبر انبین کروا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کیسز میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا واتس ایپ انبین ہو جاتا ہے لیکن کچھ کیسز میں ہمارا جو نمبر ہے انبین نہیں ہوتا تو اب میرے ساتھ بھی کچھ یہی سین ہوا ہے کہ میرا جو نمبر ہے وہ انبین نہیں ہوا ریزن کیا تھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ میرے پاس کیا پروبلم آ رہی تھی ایک دن اچانک سے میرا جو ہے وہ واتس ایپ جو ہے وہ بین ہو گیا مطلب میں جب اوپن کیا تو واتس ایپ لوگ آؤٹ ہو چکا تھا میں نے جب اس کو جیسے ہی میں نے اپنے نمبر دیا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا نمبر بین کر دیا گیا ہے واتس ایپ کی طرف سے اس کے بعد میں نے اب کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے ان کو میسی کر سکتے اس میں آپ کا نمبر جو ہے وہ یہ مطلب انبلوک کر دیتے ہیں دوبارہ سے آپ کا انبین کر دیتے ہیں اور آپ واتس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میرا نمبر بین کیوں ہوا تھا وہ بھی مجھے پتا ہے کیونکہ میں واتس ایپ جی بی استعمال کر رہا تھا اور کافی ٹائم سے استعمال کر رہا تھا حالانا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ الیگل ہے ہم اس کو نہیں یوز کر سکتے ہیں ان کا افیشل نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ واتس ایپ جی بی کو استعمال کر رہا تھا کیونکہ ہمیں جو ہے وہاں پر کچھ ایکسٹر فیچر مل جاتے تھے اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میرا نمبر بین ہو بھی جاتا ہے تو میں اس کو ایزی لی انہیں میسیج کروں گا اور وہ انبین کر دیں گے لیکن میرے کیس میں ایسا نہیں ہوا اور یہی سیم کنجیشن آپ کے ساتھ بھی بن سکتی ہے اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا بنا یہاں پر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جی میل میں جا کر یہاں پر سمپلی میں جی میل میں آ جاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو چیک کرواتا ہوں یہاں پر میں نے انہیں ایک میل کیا کہ پلیز انبین بائی نمبر this is my personal number account my personal account please unban my number آگے میں نے اپنا number لکھ دیا میں نے کہا کہ آپ میرا یہ جو account ہے اس کو unban کر دیں اور سیم اسی طریقے سے میں پہلے واتس ایپ سے unban بھی کروا چکا تھا اس وحیے سے میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اس طرح سے تو میرا number unban ہو جائے گا لیکن ان کی طرف سے جو مجھے میسیج آیا وہ بھی آپ کو دکالتا ہوں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 دن پہلے مجھے اس کا reply آیا کہ your whatsapp account has been banned because your activity violated over terms of services ان کی terms and services میں اگر آپ جا کر دیکھیں اگر آپ کو زیادہ لوگ report کر دیتے ہیں یا آپ کو third application use کرتے ہیں third party application تو آپ کا whatsapp مطلب ان کی terms and conditions کے یہ خلاف ہے ٹھیک ہوگا تو وہاں پر انہوں نے کہا be aware that we ban accounts if we believe that account activity is in violate over terms of services یہی بات انہوں نے بتائی ہے کہ آپ نے my terms and services اس کو violate کیا ہے اس وحیے سے آپ کا number وہ ban کر دیا گیا ہے تو یہاں پر انہوں نے ایک بتایا تھا کہ we might not issue a warning before banning your account ہم کوئی بھی warning نہیں دیتے آپ کا account کو ban کرنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا whatsapp account جو ہے وہ by mistake ban ہو گیا ہے تو آپ اس مطلب mail کا response کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں نے وہی کیا کہ میں نے ان کو دوبارہ سے mail کیا میں نے کہا جار چلیں انہوں نے ایک دفعہ تو کہا دی اب میں دوبارہ سے نہیں mail کرتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ آپ نے غلطی سے ban کر دیا واتس ایپ جو ہے وہ جی بی واتس ایپ کی ہی وجہ سے ban ہوا ہے تو وہاں پر میں نے انہیں جو ہے وہ کل ایک mail کی کہ sir please unban my number this is my personal number and i want to unblock this number مطلب میں نے یہ کہا کہ simply میرا آپ یہ number جو ہے وہ unban کر دیں یہ میرا personal number ہے تو انہوں نے جو مجھے reply کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بھی لے گئے کہ یار آپ کو واتس ایپ جی بی اگر آپ کے موبائل میں ہے تو 40 delete کر دینی چاہیے ورنہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے واتس ایپ سے ہاتھ دو بیٹھیں گے مطلب آپ کا اس number پر واتس ایپ نہیں چلے گا تو انہوں نے کہا کہ we have reason to believe your account activity has violated our terms or services ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے ہماری term and services جو ہے اس کو ویلیٹ کیا ہے and decided to keep your account banned اور ہم نے decide کیا کہ آپ کا جو number ہے وہ banned ہی رہے گا we receive a large number of complaints about your account انہوں نے کہا کہ آپ کے account سے related ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ complaint receive ہوئی تھی حالانا کہ بات ایسی کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی complaint ہم نے نہیں گئی صرف واتس ایپ جی بی کی وجہ سے یہ problem آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جو ہے وہ user کی privacy کو protect کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ number unban کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو line لکھی ہے یہی main problem انہوں نے کہا response to this email that would not be read اگر آپ ہمیں کوئی بھی response دیتی ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں مطلب اگر میں ان کو یہاں پر کوئی reply کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں reply کر بھی دیتی ہیں تو ہم response to this email that would not be read تو ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں تو یہی problem ہے اگر میں آپ ان کو کوئی mail کرتا بھی ہوں تو وہ اس کو read ہی نہیں کریں گے اور ہمارا جو واتس ایپ ہے وہ permanently ban ہی رہے گا تو دوستو یہی واتس ایپ number تھا جس پر میں آپ کے مطلب آپ مجھ سے contact کر سکتے تھے unban مطلب ایک بار ban ہو گیا تو پہلے وہ easily unban کر دیتے تھے ابھی آپ کی قسمت پر ban کرے گا کہ آپ کا number وہ unban کرتے ہیں یا نہیں otherwise آپ کا ہمیشہ کے لیے number ہی ban کر دیا جائے گا اور آپ کو یہ بھی ساتھ میں بتا دیا جائے گا کہ اب آپ کے کسی بھی mail کا ہم reply نہیں کریں گے تو اس وجہ سے whatsapp gb یا اور جتنی بھی other application ہے whatsapp کی official application کے علاوہ ان کو install کرنے سے پہلے اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا number بھی اگر ban ہو گیا تو وہ permanently بھی ہو سکتا ہے تو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس problem سے بچ سکیں تو دوستو ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ